بات کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار جو ہے وہ حکومتی ریوینی کم اور جو ادھا کرنے والا قرضہ ہے وہ زیادہ ہو گیا یعنی جو بیچ میں اس کو انٹرنس کی مد میں پیسہ دینا ہے وہ وہ کہاں سے دے گا ڈاکس صاحب مجھے تھوڑا سے اس کو سمجھا جائے جی شازیہ اگر آپ بجٹ کھول کے دیکھیں دوہزار سولہ سترہ کا تو اس میں جو تین سب سے بڑے اخراجات ہیں حکومت کے ان کو انگریزی میں وہ ٹرپل ڈی کہا جاتا ہے اور اردو میں اگر ہم کر لیں تو سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ترقیاتی یعنی کہ ڈیویلیپنٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ کوئی ایک اشاریہ چھے خرب روپے ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ سود کی مد میں جو کردے ہم نے لیے ہیں اس مد میں ہم پی کرتے ہیں وہ ڈی اس را بڑا خرچہ ڈیفنس ہے جو کہ آٹھ سو ساٹھ بلین روپے آئے تو ٹرپل ڈی ہیں یہ سب سے بڑے اخراجات ہیں اب جو انہونی چیز ہوئی ہے جو مہتاب حیدر صاحب نے اس کے اوپر پیس لکھا اور انہوں نے دیکھا یہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے نہیں ہوا جو پچھلے تین مہینے ہیں اس میں جو مالیاتی وصولیات ہیں وفاقی حکومت کی یعنی کہ وفاقی حکومت کی کل آمدن جو ہوئی ہے وہ تین سو اور انہتر بلین روپیہ ہوئی ہے تین مہینے کی اور اس تین مہینے میں جو ہم نے سود دینا ہے وہ چار سو تیرہ ارب روپے ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سوچئے کہ آپ کی آمدن اگر تین لاکھ اور انہتر ہزار روپے ہے مہانہ اور آپ نے جو سود دینا ہے وہ چار لاکھ تیرہ ہزار روپے کا دینا ہے اب بچوں کی فیس کون دے گا آپ کے پیٹرل کا خرچہ کون دے گا اگر آپ کے گھر میں ملازمین ہیں تو ان کی تنخواہ کہاں سے نکلے گی آپ کے گھر کی سبزی روٹی گوشت ا اگر آپ نے خریدنا ہے وہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی سارا کی ساری آمدن جو ہے وہ تو آپ کی نکل گئی سود پے کرنے میں مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پہلے آپ نے کہا آپ نے لکھا بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے پہلے نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑی نیرو ہے اور آپ کی جو ٹیکس وصولی ہے وہ صحیح کر رہی پچھلے آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران آپ فائنانس منسٹر اور باقی جو لوگ ہیں وہ پروگرام کو مینج کرتے رہے اور انہوں نے مینج کر کے دکھانے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترکی کی منازل تائے کر رہے چکا ہے ایم ایف کا پروگرام اب ختم ہو چکا ہے آپ نے جو لاسٹ این ایف سی کیا اب گراس کلیکشن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور جو صوبوں کی منتقلی ہے اس کو نکال دیں جو جو نیف سیفشن ہے اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ ڈیڈ سیروسنگ دیفنس اور جو ڈویلمنٹ ہے ان میں سے کسی ایک مد کے اخراجات کو بھی پورا کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید کردے لے کر اپنے تمام اخراجات پورے کرنے پڑیں گے اور جو ایکانوم ہیں جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہم ڈیڈ ٹراب میں داخل ہو چکے ہیں مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے سال اسی پیریڈ میں دو دار پندرہ سولہ کا جو سال تھا اس میں پانچ سو چھہتر عرب روپے کی وصولی تھی یا نیٹ ریوینیو تھا اب وہ گر کے تین سو انہتر رہ گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہ دو سکتی اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے یہی رہی کہ آپ کی فلوڈ جو ہے وہ آپ نے جب پانچ سی سے سات سال پہلے جو این ایف سی کیا تھا تو اس این ایف سی کے بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ریوینیو بیس کو بڑھائیں گے ہم زیادہ ریوینیو جمع کریں گے اور ریوینیو جمع کرنے کے بعد آپ دیکھیں سیسٹی فائیو سیسٹی فائیو روپیز ففٹی سیون تو ایکچولی پروینسز کا ایسا ہے اور سبونشنز اور باقی حصہ ملا کے سیس سیسٹی فائیو سیسٹی فائیو روپیز جو ہے وہ پروینسز کو جلتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کیونکہ ریوینیو اتنی تیزی سے نہیں بڑھا پا رہے تو اس کے نتیجے میں این ایف سی آپ نے جو کیا تھا پیپلز فائیوٹی کے دور میں اب اس کی اثرات پر ہم نے آنے شروع ہو گئے ہیں اثرات سے مراد کیا ہے یا تو اپنے ریوینیوز بڑھائیں یا این ایف سی کو ریسٹر کریں یا اپنے اخراجات کام کریں کیونکہ ہم اتنے اخراجات کام نہیں کرنے پر کر پا رہے ریوینیوز نہیں بڑھ رہے تو اس کا ultimate result یہ ہو ہے کہ آپ اپنے جو میجر اخراجات کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کام از کام ایک یا دو میجر اخراجات جو ہیں وہ آپ کے نیٹ ریوینیوز سے پورے ہو جاتے تھے مثل ڈیٹ سیروسنگ اور ڈیفینس کی ضروریات پوری ہو جاتے تھے دیولیمنٹ کے لیے آپ کرزہ لے تھے اب یہ علمیہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ایک نیجان بھی پوری نہیں کر پا رہے اور آپ کو ڈیٹ سیروسنگ کے لیے بھی مزید کرزہ لے کے آپ کو مہتر آپ تب یہ فرمائیے کہ تین سو انتر آپ کا کہنا ہے کہ ہماری نیٹ ریوینیوز آئے ہیں وصولیات ہوئی ہیں اور چار سو تیرہ عرب روپے کے کرزہ جات دینے ہیں تو ڈیفینس کا خرچہ کہاں سے نکلے گا جو حکومتی منازمین ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا حکومت چلانے کا خرچہ کہاں سے نکلے گا جو ہمارے وزیر آزم اور باقی لوگ ملک سے باہر ٹریبل کرتے ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا یہ سب پیسے کہاں سے آئیں گ یہ آپ کو مزید کرزہ لے کے یہ اخراجات پورے کرنے پڑیں گے کیلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک جو ہے وہ ڈیڈ ٹریپ میں داخل ہو چکا ہے آپ مزید کرزہ لیں گے اور اگلے سال پھر کیونکہ آپ نے کرزہ زیادہ لیا ہوگا آپ کی دیڈ سرسٹنگ بڑھتی جائے گی تو یہی ڈیڈ ٹریپ ہے کہ آپ کرزہ لے کے جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے پھر اگلا سال آئے گا آپ کی دیڈ سرسٹنگ مزید پڑھ جائے گی اسی کو ڈیڈ اخراجات پوری کرتے جائے گی ایسا ہی کام چلتا رہے گا سر آلٹی میٹ بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کہ جتنی آپ کی حامدل ہے جتنی جیڈی پی اگر اس کا ہنڈل پرسنٹ جیڈی پی جو ہے وہ آپ کا کرزہ ہو گیا تو یہ تو ایک ڈیڈ ٹریپ اور ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور گریس کا کیا کیا صورتحال ہے کوئی مواجنہ ہم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی اس کے ساتھ تو میں کمپیرزن نہیں کر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے کیونکہ ہمارا اور ان کا ایک فارق ہے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں اگر انفلیشن پشتے سال میں بڑی کم رہی ہے تو اگر آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں اگر آپ آتے ہیں اکانومی جو ہے وہ چوک ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے دیکھیں دو حال ہیں یا تو اپنے ریوڈیوز کو ملائیں یا اپنے ایکسپینڈیٹرز کو کم کریں عام آدمی کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا میتاب صاحب عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ کی وصولیات جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ آپ اپنا کردہ اتار سکیں ہکومت کو کیا کرنا پڑے گا حکومت کو مزید اگر اپنی ریوڈیوز بیس کو نہیں بڑھاتی تو پھر مزید جو انٹریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا انٹریکٹ ٹیکسیشن سے کیا مراد ہے آپ آپ مزید اگر سکتے ہیں کہ عام آدمی کی اس کا بوجھ پڑے گا جب حکومت دریکٹ ٹیکسیشن کی پاکستان میں پہلے ہی حکومت دریکٹ ٹیکسیشن دینے میں نہ کرتا ہے پہلے ہی آپ کا سیونٹی پرسنٹ جو ریوڈیوز ہیں وہ انٹریکٹ ٹیکسیشن بہت شکر ہے میتا بہدر صاحب آپ محاست موجود تھے ڈاک صاحب میں تو بڑی پریشانی والی بات لگ رہی ہے دیکھیں اس میں شازیہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ دوہزار پندرہ سولہ میں جو نیٹ ریوڈیو ریسیت سی پاکستان کی وفاقی حکومت کی وہ پانچ سو چھہتر ارب روپے تھی اب وہ اتنی تیزی سے گر کے تین سو انتر پہ پہنچ گئی ہیں اب خرچوں کو آپ چھوڑ دیں خرچے تو ہمارے ساتھی ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو آمدن ہے وہ اتنی تیزی سے گر گئی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اب نہ تو اپنے ملازمین کو پیسہ اگر آپ نے جو ان کی تنخواہ دینی ہے وہ بھی آپ کو کرد اٹھا کے دینا پڑے گا جو آپ نے ڈیفنس کے لیے الوکیشن کی ہوئی ہے ڈیفنس کے لیے خراجات کرنے ہیں وہ آپ کو مزید کردہ اٹھانا پڑے گا تو یہ جو ڈیٹ ٹریپ کی مہتاب صاحب بات کر رہے تھے یہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ سال دور ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں آلیڈی اس جال میں پھنس چکے ہیں یا اور مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے ریونیو کا گرنا آپ کی آمدن کا گر جانا یہ کبھی میں نے پچھلے بیس پچیس سالوں میں دیکھا نہیں ہے آیاز صاحب یہ تو پھر عوام کو لولی پاپ دی جاری ہے معیشت مستحقہ میں ہماری ملک کے خرچ اور سیٹیفکیٹس آئی ایم ایف وغیرہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی جو ہے وہ اٹین کر لی ہے اور آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کو ٹیکس ریونیوز بڑھانے چاہیے فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ آنی چاہیے یہ یہ ہونا چاہیے پر آپ نے بہت سارا اچھے کام وہاں سے سیٹیفکیٹ آتے رہتے ہیں لیکن یہ تو ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ جس تیزی سے اس حکومت نے کرزے لیے ہیں اور جو حجم کرزوں کا پچھلے تین سال میں یا ساڑھے تین سال میں رہا ہے وہ سابقہ تمام ریکارڈز وہ تو آپ ڈاکٹر صاحب نے تو کئی دفعہ ایسے فگرز دکھائے ہیں کہ اسی میں کتنا تھا نوے میں کتنا ہو گیا دو ہزار میں کتنا ہو گیا دو ہزار سولہ میں کیا ہو گیا لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ ایک جو جیسے گریس میں یا اور ہے یہاں پہ وہ جو پنچ ہے یہ شاید اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم چلاتے رہیں گے اور اگلا الیکشن آ جائے گا اور ہم وہ جو ہے مرحلہ ہم کروس کر لیں گے ابھی تک انفلیشن اس طریقے سے نہیں آئی جو ڈالر کا جو ہے جو پیرٹی ہے روپے کے ساتھ وہ کوئی زیادہ نہیں ہوا پہلے دو تین ہفتے سے امپیکٹ ہونا شروع ہوا ہے ایسی کوئی چیز ہوگی پھر ان کو خیال ہے جب ڈالر کا اور ریزروز کا اور وہ ہے تو کہتے ہیں سب ٹھیک پتہ نہیں حکومت کو خیال آتا ہے یا نہیں آتا لیکن جو اہم ذرائع ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کم از کم حکومت کو اس پر تو فوکس کرنا چاہیے کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بلکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لے چکی اور کیا مزید کرزے بھی لیے جائیں گے خراجات پورے کرنے کے لیے سوال چھوڑے جاتے ہوں